موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو فورٹ سٹار کی چند امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین آج بارش بھی ہوئی ہے ہلکی ہلکی اور بہت ہی تھنڈا تھنڈا موسم ہے اور پراتھے کھانے کو دل کر رہا تھا پراتھے کا ناشتہ کرتے ہیں آج تو آج میں ڈیفرن سٹائل کے پراتھے بنا رہی ہوں یہ آپ نے کبھی کھائے نہیں ہوں گے یقین کرے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ان کو ضرور بنائیے گا اور یہ میرے پاس دو مولیاں تھیں ہاف گاجر ہے اور یہ بندگو بھی یعنی ہاف بول بندگو بھی کا ہوگا دو بول ہوں گے مولیوں کے اور ہاف بول سے بھی کم یہ گاجر ہے اور اس میں ڈالے گا دنیا زیادہ تقریباً چھوٹا بول بار کے اور یہ ہرا پیاس تھا جس کو میں نے فریز کیا ہوا تھا پانی اس میں سے چوڑ لیا ہے اور دو عدد سبز مرچے ہیں کیونکہ میں دو پراتھے بنا رہی ہوں اور آٹا میں نے سمپل طریقے سے گوند لیا ہے جیسے گوندتے ہیں فراتھوں کا نمک ڈال کے اور اس کو میں چوپر میں چوپ کروں گی لائٹ بھی گئی ہوئی ہے ویسے بھی میں چوپ ڈوڑی والا چوپر ہے میرے پاس اس میں بہت آسانی ہے بہت اچھے طریقے سے چوپ ہو جاتا ہے اور بہت ایزی ہے اسی میں چوپ کروں گی اس کا پانی ڈرین کر کے یہ دنیا سبز مرچ اور یہ ہرا پیاز اس میں مکس کروں گی اور مسالے میں اب آپ کے سامنے ڈالوں گی ابھی ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد گاجر مولی اور بندگو بھی کو ہم نے ڈوڑی والے چوپر میں چوپ کر لیا ہے اور بندگو بھی کو ہم نے نچورا نہیں اس میں پانی نہیں تھا گاجر اور مولی کو اچھی طرح سے نچور لیا ہے ہاتھوں کی مدد سے اور دیکھیں ہماری لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور کتنی آسانی ہو گئی ہے اور دنیا میں نے ایٹ کیا ہے اور سبز مرچیں ایٹ کی ہیں ہرا پیاز ایٹ کیا ہے اب اس میں پاوڈر کے مسالے ایٹ کروں گی نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہاف ٹیسپون نمک جائے گا کیونکہ آٹے میں بھی نمک ہے اب ٹیسٹ کر لیں بعد میں ایٹ کریں اور یہ ہاف ٹیسپون سرخ مرچ ہے گرم مسالہ ون ٹیسپون یہ دھرا کیا ہوا یہ کرش کیا ہوا ہے میرے سوکہ دنیا یہ اس میں جائے گا ون ٹیسپون یہ پینچ اجوائن ہے وہ میں ایٹ کروں گی اپنے ڈالنا ہے تو ڈالنے بڑھنا دیں یہ میں نے ڈرائی روست کیا ہوا تھا سوکہ دنیا زیرا اور لال گول والی مرچیں ان کو ڈرائی روست کر کے ان کو میں نے پیسا ہوا تھا اس کی خوشبو بہت مزے کیا تھی ہے یہ بھی اس میں ایٹ کروں گی ون ٹیسپون اور یہ ون ٹیسپون چاٹ کا مسالہ اب اس کو میں اچھی طرح سے کرتی ہوں مکس پھر شروع کرتے ہیں فیلنگ کے لیے چھوٹے سائز کے آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی کر سکتے ہیں نہ زیادہ چھوٹے تھے نہ زیادہ بڑے تھے میں نے دو پیڑے کیے تھے اور تھوڑا تھوڑا سا بیل لیا ہے ایک اوپر کور کرنے کے لیے رکھا ہے اور ایک میں فیلنگ ایٹ کریں گے آپ جتنی مرضی چاہے فیلنگ زیادہ وہ زیادہ مزے کا لگے گا دبا دبا کے اچھی طرح سے آپ اس کو فل کر لیں یہ آپ دیکھیں میں نے کتنا زیادہ اس میں ایڈ کیا ہے فیلنگ زیادہ ہو تو زیادہ مزے کا لگتا ہے بلکل پھٹتا نہیں بس احتیاط سے آپ کرتے رہیں سائڈنوں سے اس کو اچھی طرح سے بند کر لیں تمہاں گرم ہو چکا ہے میں تھوڑا سا پہلے دیسی بھی لگاؤں گی آپ آئیل چالڈا گی کچھ بھی لگا سکتے ہیں بند کر لگا سکتے ہیں بند کر لگا سکتے ہیں پھر اس کی سائڈ پھٹ چینج کریں گے ایک طرف سے یہ پک گیا تھا چی طرح سے سائڈ میں نے چینج کر لی ہے اور کچھے پڑھے کو آپ کبھی بھی نہ اُلٹائیں اُلٹائیں کیونکہ وہ پھر سارا باہر کچھ بھی کلائے گا اس کا جو بیٹر جو بھی آپ نے ڈالا ہوگا تو ابھی میں اس کی دوسری سائڈ پھٹ چینج کرتی ہوں اُلٹا پڑھٹا کے اس کو پس پیسہ کرتی ہوں گولڈن بڑھون ہوگا پیارہ سا پراتھا ہمارا مزے دار پھر ہیچی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی مزے کا کرسپی کرسپی لا جواب بہت غزب کا ہمارا پراتھا بن کر تیار ہے گولڈن بڑھون ہو چکا ہے اور یقین کریں بلیف کریں کہ اس طرح ضرور بنائیے گا فرسٹ ٹائم آپ نے یہ بنانے ہے کیونکہ آپ نے پہلے یہ نہیں بنائے ہوں گے یہ بنائیے گا اور آپ بار بار بنائیں گے اس پراتھے کو اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ملتے ہیں بہت جلد مزیدار سی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ نگے بان ملتے ہیں